اسلامی değardoorna باتاہ میں مرے وے ملتا ہے باتاہ میں ملتا ہے میں نے رات کو یہ راجمہ بنا لیا تھا میں نے ان کو اسے چار گھنٹے تک بگھویا تھا یہ کافی اچھے ہو گئے تھے تو میں سارے مسائلے کچکیں چیلے کچکیں اور ان کو پکا لیا تھا میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے یہ دیسی رادما ہے یہ بہت اچھا ہوتے ہیں یہ میرا فیبرٹ ہے اور ان کا نمک چک کر کردی میری زبان جل گئی تھی اب یہ نیکس مورننگ منڈے کا ولوگ آئی ہے منڈے کو میں صبح صبح بنانے لگی ہوں پورج پورج اپنے پورج سپنسر سے نکال گئی جس میں مجھے بہت مزا آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ہو رہا ہے مطلب کہ نہیں نکالا کیونکہ مجھے لگتا یہ سیریل وغیرہ یا دوسری ڈالوں کے لئے ہوتا ہے لیکن میں اس سے بھی کام چلا لوں گی اس کے بعد میں اس کو بنانے لگی ہوں دو دکھتی با میں نے ہاف کپ پورج لیا ہے اور میں نے ایک کپ پانی ڈال لیا ہے لیکن پورج میں زیادہ بنا رہی تھی بڑا بول تھا تو اس میں پانی کم ہے اس کے اندر پانی میں نے دوبارہ بعد میں آئٹ کیا تھا اور میں نے ہاف تی سپون براؤن شگر ڈالی ہے آپ نورمل شگر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں ڈالنی تو نہ ڈالیں اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر دور ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو دو تین بوائی لانے تک آپ پکا لیں اور آپ یہ والے پورج ہوتے ہیں یہ جو اوٹ سے یہ جلدی پک جاتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور مجھے ٹھک والے پورج پسند نہیں مجھے پتلے والے پسند اور اس کے بعد میں پورج کے اوپر ڈالنے کے لیے اس کی سجاوت کے لیے چیزیں بنا رہی ہوں اس میں میں نے دو بنانا کاٹے ہیں کیپل کاٹر اور ہاف سے بھی کم مہنگو ہے جس کیوں میں نے صرف شیپ دینے کے لیے اس کو کاٹا ہے اور اس کے اندر آپ ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالتی ہوں اور ساتھ میں آپ سیڈز ڈال سکتے ہیں خجوڑے اور یہ میں نے اس شیپ سے سٹار شیپ سے مہنگو کاٹ لیا ہے کٹ گیا ہے پر بچارہ تھوڑا سا اس کے اندر سے کٹ گیا ہے پر کوئی نہیں میں کام چلا لوں گی نیکس ٹائم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مجھ سے تو دو بنانا ہے ایک کپل اور دھوڑا سا مہنگو ہے اب یہ میں گرم گرم پورچ گال میں ڈال رہی ہوں اور ساتھی میں نے بنانا ڈالا تھا تو بنانا اندر دبنے لگیا تھا سوک ہو رہا تھا تو پھر میں نے ایسے کیا کہ دو دو بنانا اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ایک تو نیچے چلا جائے گا اور ایک اوپر رہ جائے گا کسی جگہ پر میں نے تین بھی ڈالے تھے دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس میں نے اس کے اوپر ڈال تھے مہنگو اور یہ بہت زیادہ تیستی اور یمی بن جاتا ہے پورچ اور یہ بہت ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور یہ ویٹلوٹس کے لئے اور ویسے بھی آپ کی سکن ہے یہ سب کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ اسے روز بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو شام کے تائم بھی کھا سکتے ہیں سناک ٹائم میں بھی مجھے بہت زیادہ اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دی تھی براؤن شگر اگر آپ کے پاس سیڈز ہیں سیسمی سیڈز بھی ڈال سکتے ہیں چیا سیڈز بھی ڈال سکتے ہیں تخمہ لنگا بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کجور وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ اس کی فائنل لک ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ اور دیکھیں آپ پورچ کو ایسے کس طرح ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے راجمہ کے سامن چاول بنائے تھے اور پورچ کے سامن رچائے لی تھی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک شو اور سبسکرائب کرنا من پھولئے گا اللہ حافظ